یہ شائر خائد میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی میں جانوروں کے آنے کا سلسلہ جاری ملک مفلف ازلاح سے تیس ہزار جانور مویشی منڈی لائے گئے ہیں جبکہ مویشی منڈی میں سیوی سے لائے گئے پچیس من وزنی موج دریا کی دوم ہے مسیح جانتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے امتیاز جخرادین سے جی امتیاز اگاہ کی جئے گا ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانوروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تیرہ ہزار سے زیادہ جانور یہاں پر آ چکے ہیں اگر منڈی کی بات کی جائے تو نادران بائی پاس پر یہ منڈی مویشی منڈی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور یہاں پر چھ سو سات سو اکڑ پر مستمیل یہ منڈی ہے اور یہاں پر تقریباً پچیس لاکھ جانور جو ہے ان کی کیپیسیٹی ہے یہاں پر لائے جا سکتے ہیں تیرہ ہزار سے زیادہ جانور یہاں پر آ گئے ہیں تحال بھی جانوروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کی جائے تو ایک سے ایک جانور جو ہے یہاں پر نرالہ ہے لیکن یہاں پر مالک کی طرف سے اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز جو بنا ہوا ہے جانور ہے وہ موش دریا کے نام سے ہے اور مالک نے بڑے پیار سے اس کو پال پوسٹ کے یہاں پر وہ لائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتائی گا اس کا نام کیا ہے کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ ہے چالیس لاکھ بھائی اس کا نام ہے موش دریا اچھا تو کتنا وزن ہے اس کا تقریباً پائنٹیس من وزن ہے تو آپ کو چالیس لاکھ مل جائیں گے انشاءاللہ امید یہی ہے ہماری کیا کھلاتے ہیں اس کو یہاں اس کو کھلاتے ہیں چنہ کھلاتے ہیں گندم کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ دودھ پلاتے ہیں اور مکھن دیتے ہیں گوڑ وغیرہ دیتے ہیں یہی دیتے ہیں جی بالکل ان کی اپنے باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ بڑے پیار سے موش دریا کو پالا ہے ان کو مکھن دودھ گوڑ دیگر چیزیں دے کر ان کو جو ہے وہ پالا ہے پینتیس من تقریباً اس کا جو ہے وہ وزن ہے اور چالیس لاکھ روپے انہوں نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے جانور یہ جو ہے موش دریا ابھی تک منڈی کی سب سے خوبصورت جانور ہے اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہے اس جانور کو دیکھنے کے لیے منڈی کا روح کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ابھی بھی شہری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور مالے کا کہنا ہے کہ چالیس لاکھ میں یہ جانور انشاءاللہ اور وہ پور عظم ہے کہ وہ یہ جانور ان کا چالیس لاکھ روپے میں بھگ جائے گا تو منڈی میں جانور کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ تحال جاری ہے جی